الرحمن الرحیم ہمارے صحیح کے قائدے بھی مکمل ہو چکے ہیں افتعال کے قائدے بھی مکمل ہو چکے ہیں افتعال کے بعد مثال کے قائدے بھی مکمل ہو چکے ہیں اجوف کے قوائد چر رہے ہیں جن میں سے ہم نے پانچ قائدے پڑھ لیے ہیں آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ عز و جل چھتا قائدہ پڑھیں گے چھتے قائدے کا نام ہے یقالو یباعو والا قانون یقالو یباعو یہ اصل میں ہے یقوالو یبیعو یہ اصل میں کیا ہے یقوالو یبیعو اچھا قانون کیا ہے قانون یہ ہے ہر وہ واو اور یا جو مفتو ہو ادھر آپ دیکھتے جائیں یقوالو واو مفتو ہیں یوب Elliot یا مفتو ہے متوسط میں ہوں واو اور یا کہاں ہوں متوسط میں ہوں تو متوسط سے مراد کیا ہے يعین کلمہ کے مقابلے میں واو اور یا عین کلمہ کے مقابلے میں ہوں تو یوک والو وزن نکالو این کلیمہ کونسا حرف ہے یا آپ کو کیسے پتا چل گیا اور یا این کلیمہ ہے یوں کے یہ وزن کرتے ہوئے عین کے مقابلہ میں ہیں واؤ اور یا مفتو ہوں متوسط میں ہوں اصل میں سلامت نہ رہی ہوں اصل سے مراد کیا سیغہ واحد مذکر غعب ماضی میں سلامت نہ رہی ہوں سیغہ واحد مذکر غعب ماضی میں سلامت نہ رہی ہوں تو بتاؤ یو قولو اس کا واحد مذکر غعب ماضی معروف کا سیغہ کیا ہے قالا قولا کی اصل کیا ہے تو قولا کے اندر وہ سلامت ہے تبدیل ہو چکی ہے تو یہ یو قوالو یو بیاؤو یو قالو یو باؤو بنا نا تو یہ واو اور یا جو ہے سیگا واحد مذکر غیر ماضی میں سلامت نہیں ہے واو اور یا کہاں ہوں فیل متصرف میں ہوں فیل متصرف یا اس کے متعلقات میں ہوں فیل متصرف سے مراد کیا ہے وہ فیل ہے جس کی گردانیں آتی ہیں جس کی گردانیں آتی ہیں بھئی یہ ساری گردانیں وغیرہ اس کی آتی ہیں تو اس کی گردانیں آتی ہیں متعلقات سے مراد کیا ہے وہ بھی آپ نے کل کے سبقے میں پڑھ دیا تھا اس میں فائل اس میں مفعول اس میں تفضیل اس میں مشبہ اس میں ظرف اس میں آلہ اور اس میں مستف واو اور یا اس میں تفضیل افعالو کے وزن پر آنے والے کلمہ میں نہ ہوں واو اور یا کا ما قبل حرف واو اور یا کا ما قبل حرف صحیح ساکن مظہر قابل حرکت ہو صحیح ساکن مظہر یعنی مظہر ہو یعنی مخفف ہو مشدد نہ ہو ٹھیک ہے اور حرکت کو قبول کرنے والا ہو یعنی اگر ما قبل علیف آ جائیں جیسے دیکھیں بھئی قابل حرف واو جو ہے مفتو ہے با یا یا کیا ہے مفتو ہے مفتو ہے متوسط میں ہے اصل میں سلامت بھی نہیں ہے فیل بھی متصرف ہے فیل بھی متصرف ہے اور افعالو کے وزن پر آنے والے کلمہ میں بھی نہیں ہے لیکن ادھر واو اور یا کا ما قبل حرف جو ہے وہ علیف ہے یہ حرکت کو قبول کرنے والا نہیں اگر اس پر حرکت جاری کریں گے تو علیف علیف رجتہ نہیں وہ حمزہ ہو جاتا ہے سمجھا گی گال دی کہ نہیں واو اور یا کا ما قبل حرف صحیح ساکن مظہر قابل حرکت ہو واو اور یا ملحق کے سیغہ میں نہ ہوں واو اور یا اسم اعلیٰ کے سیغہ میں نہ ہوں واو اور یا جیسے کلمہ میں ہوں اس کلمہ میں رنگ و عیب والا معنی نہ پایا جاتا ہو تو اس واو اور یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں مجوباں واو اور یا کو علیف سے تبدیل کر دیتے ہیں جیسے یقال یباؤ جیسے یقال یباؤ جو اصل میں یقوال یبیاعو تھے جو اصل میں یقوال یبیاعو تھے این مثالوں میں واو اور یا مفتو ہے واو اور یا مفتو ہے متوسط میں ہے کہاں ہیں متوسط میں ہے مراد کیا ہے واو اور یا این کلمہ کے مقابلہ میں ہوں اصل میں سلامت نہیں ہے اصل میں سلامت نہ ہوں اس سے مراد سیگا واحد مذکر گئے ماضی میں سلامت نہ ہوں تو یہ سیگا واحد مذکر گئے ماضی میں سلامت نہیں ہے وہاں یہ حلیف سے تبدیل ہو چونے سمجھائی قاوالا سے قالا بایا سے باعا ٹھیک ہے فیل متصرف میں ہے واو اور یا کہاں ہیں فیل متصرف کسے کہتے ہیں جس کی گردان میں آتی ہیں یہ واو اور یا اسم تفضیل افالو کے وضن پر آنے والے کلمہ میں نہیں ہیں اس واو اور یا کا ماں قبل حرف اس واو اور یا کا ماں قبل حرف صحیح ساکن کیا ہے صحیح مزہر قابل حرف حرف اور صحیح حرف اللہ تو نہیں ہے حرف اللہ نہیں ادھر یا قبال ادھر یا ماں قبل دونوں حرف صحیح ہیں اور ساکن ہیں اور حرف کو قبول کرنے والے ہیں با بھی حرف بھی حرف سمجھا گی یہ دونوں حرف حرف قبول کرنے والے ہیں واؤ اور یا ملحق کے سیغہ میں نہ ہوں اور ملحقات کے اب آپ کی آپ نے دو قسمیں پڑھی ہیں ملحق باروبائی مجرد ملحق باروبائی مجرد کے آپ نے کتنے باب پڑھے ہیں سات باب کون کون سے ایک بولے شاپ باش فعیالاتن کیا فعیالاتن اہوے کھو جیتے ہیں مثال میں لکھی جاہوارا کیا وضع نکلے گا شاہوارا کیا وضع نکلے گا فعیالاتن تجاہوارا ساروالا کیا وضع نکلے گا فعیالاتن نہیں سمجھ لگی فعیالاتن 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 ٹھیک ہے تو یہ ملحق کے سیغہ میں یہ واری واؤ اچھا بہرحال یہ واؤ اور یا ملک کے سیغہ میں نہیں ہے اور یہ واؤ اور یا اسم اعلیٰ کے سیغہ میں بھی نہیں ہے اسم اعلیٰ کے سیغہ میں بھی نہیں ہے اور یہ واؤ اور یا یہ واؤ اور یا اس اکلیمہ میں ہیں اس اکلیمہ میں رنگو احوال امانہ بھی نہیں پایا جاتا تو اس واؤ اور یا کی حرکت کو نقل کر کے ماں قبل کو دے دیا اور واہو اور یاکو علی سے تو یہ یوکوالو سے یقالو یو بیعو سے یباعو بن گئے ٹھیک ہے اب دیکھئے قائدے پر دوبارہ توجہ دیجئے گا ہم نے پہلی شرط کیا کہی تھی واہو اور یا کیا ہوں مفتو ہوں یا قولو یا بیعو یا قولو یا بیعو ادھر واہو اور یا میں یہ یقالو یباعو ورہ قانون جاری نہیں ہوگا کیوں کیونکہ یہ واہو اور یا کیا ہیں مضموم ہے پھر ہم نے کہا تھا واہو اور یا کہا ہوں متوسط میں ہوں یعنی این کلمہ کے مقابلہ میں ہوں تو قانون جاری مگر نہیں ہوگا لائی یا دعو لائی یا رمیہ واہو اور یا کو اب دیکھ لیں دونوں واہو یہ مفتو ہے اور یہ یا مفتو ہے اصل میں سلامت نہیں ہے یہ ہے ماضی اس کا آئے گا دعا اور اس کا آئے گا یہ واہو بھی تبدیل ہو چکی ہے ماضی میں اور یہ واہو بھی ماضی میں تبدیل آئے یا ماضی میں تبدیل یا علیف ہوگی ادھر واہو جو ہے ماضی میں وہ بھی کیا ہوگئی ادھر قانون جاری نہیں ہوگا کیوں کیونکہ یہ واہو اور یا متوسط میں نہیں ہے تو لائم کلمہ کے مقابلہ میں این کلمہ کے مقابلے میں ہوں تو قانون جاری ہوگا بگر نہ نہیں پھر ہم نے کہا تھا واہو اور یہ اصل میں سلامت نہ ہوں دیکھئے بھی یعوارو کیا واہو کہاں ہے واہو مفتو ہے این کلمہ کے مقابلہ میں ہے لیکن یہ واہو اصل میں سلامت ہے اس کا ماضی کیا عاویرہ کیا ہے عاویرہ ادھر قانون جاری نہیں ہوا لہذا اب ادھر بھی قانون جاری نہیں ہوا اچھا پھر ہم نے کہا واہو اور یا فعل متصرف میں ہوں کہاں ہوں فعل متصرف کسے کہتے ہیں جس کی گردانیں آتی ہوں ما اقوالہو ما اب یاہو یہ فعل تاجب کسی گیا کونسا فعل تاجب اب ادھر قانون جاری نہیں کریں گے کیوں باقی دیکھ لیں آپ بھئی یہ واہو اور یا مفتو ہے واہو اور یا متوسط میں ہے واہو اور یا اصل میں سلامت نہیں ہے واحد مذکر کا ماضی کیا ہے کالا واحد مذکر کا ماضی کیا ہے باہ اصل میں سلامت نہیں ہے اور دوسرا اصل میں سلامت یہ نہیں ہے فعل متصرف میں نہیں ہے ہم نے کہا فعل متصرف میں ہوں یا اس کے تو یہ فعل متصرف میں نہیں ہے تو فعل تاجب کسی گا اور فعل تاجب کی گردان نے اس لئے ادھر بھی قانون جاری پھر ہم نے کہا تھا واؤ اور یا اس میں تفضیل اپ والو کے وزن پر آنے والے کلمہ میں اگر ہوں گے تو قانون جاری نہیں ہوگا جیسے اک والو اب یا دیکھ لیں آپ اوپر والی ساری شرائط اس کے اندر پائی جا رہی ہیں واؤ اور یا مفتو ہیں متوسط میں ہیں اصل میں سلامت نہیں ہیں اور یہ اسم کا فعل متصرف تو نہیں ہے بلکہ اس کے متعلقات سے ہے متعلقات آگا ہے نا اس میں تفضیل اس میں فائل اس میں مفہول اس میں تفضیل تو یہ اس کے متعلقات سے ہے ٹھیک ہے لیکن ادھر قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ یہ واو اور یا اس میں تفضیل اپ والو کے وزن پر آنے والے کلمہ میں ہے لہذا سمجھائی کہ نہیں لہذا ادھر قانون جاری اگر یاد رکھنا اس کے علاوہ ہو مثلا فعلو اپ والو کے وزن پر کیا ہو فعلو اپ والو کے وزن پر تو پھر قانون جاری ہو جائے گا دیکھئے الخوف مصدر سے خافا یا خافو اصل نکلے گی خاویفا یا خوافو خاویفا یا خوافو خاویفا میں قالا باولا قانون جاری ہوا خافا یا خوافو میں یہی یقالو یا باولا قانون جاری ہوا یا خافو ہو گیا یا خافو یا خافانے یا خافونا تخافو تخافانے یا خفنا تو واحد متقلم کی آئے گا اخافو نا خافو واحد متقلم اخافو جماع متقلم اخوافو دی اصل نکلے گی اخوافو کیا نکلے گی اخوافو دا وزن کیے افعالو ادھر قانون جاری ہوگا کیونکہ یہ جو افعالو ہے یہ اس میں تفضیل والا نہیں ہے یہ تو واحد متقلم فیل ہے نہیں سمجھ لگی تو ادھر واحد متقلم کے اندر قانون جاری ہوگا اس میں تفضیل جو افعالو کے وزن پر آئے گا اس میں قانون جاری نہیں ہوگا وہاں اور یہاں کا ماں قبل حرف صحیح ساکن مذہر قابل حرکت ہو تو قانون جاری ہوگا وگر نہ اب دیکھیں پچھلی ساری شرائط اس کے اندر پائی جا رہی ہیں واو اور یا کیا ہیں مفتو ہیں متوسط میں ہیں حصل میں سلامت نہیں ہیں فعل متسرم میں ہیں اور آفالو اس میں تفضیل کے وزن پر آنے والے کلمہ میں نہیں ہیں لیکن اس واو اور یا کرکن نکل کر کے ماہ قبل کو ہم نہیں دیں گے کیوں کیونکہ اس واو کا اور اس یا کا ماہ قبل حرف جو ہے ساکن تو ہے لیکن حرکت کو قبول کرنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ ہے علیف اگر علیف پر حرکت جاری کریں گے علیف علیف رہ گئے نہیں وہ کیا ہو جائے گا سمدہ ہو جائے گا اس کی حقیقت ہی بدل جائے گی اس لئے علیف جو ہے یہ حرکت کو قبول ادھر بھی قانون جاری نہیں ہوگا واو اور یا ملحق کے سیغا میں نہ ہوں اگر ہوں گے تو قانون جاری جہاں وارا شعر یافا واو اور یا اس میں آلہ کے سیغا میں اگر ہوں گے تو قانون جاری جیسے میں قبول ہوں میں بھی یا ادھر بھی جاری نہیں ہوگا واو اور یا جیسے کلیمہ میں ہوں اس کلیمہ میں رنگو اے والا مانا نہ پایا جاتا ہو اگر پایا جاتا ہوگا تو پھر بھی قانون جاری جیسے دیکھیں اس ودہ اس یدہ سمجھائی اب ادھر واو اور یا کرکن نکل کر کے ماں قبل کو دیں واو اور یا کو علیف سے تبدیل کریں ایسا نہیں کریں گے قائدہ سمجھ میں آ گیا پھر سنی ہے قائدہ یقالو یباعو على قانون ہر وہ واو اور یا ہر وہ جو مفتو ہو دیکھتے جائیں یوکول یو بیعو کو اور ساری شرائط جو ہے اس کے اوپر فٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے آپ کو ہر وہ واو اور یا ہر وہ جو مفتو ہو یہ مفتو ہیں متوسط میں ہوں یہ متوسط میں ہیں اصل میں سلامت نہ رہی ہوں یہ اصل میں سلامت نہیں ہے فعل متصرف میں ہوں یہ فعل متصرف میں ہیں یا اس کے متعلقات میں تو یہ فعل متصرف میں ہے واو اور یا اس میں تفضیل آپ حالو کے وزن پر آنے والے کلمہ میں تو یہ واو اور یا اس میں تفضیل آپ حالو کے وزن پر آنے والے کلمہ میں نہیں ہیں واو اور یا کا ماقبل حرف صحیح ساکن مظہر قابلے حرکت ہو اس واو اور یا کا ماقبل حرف صحیح ساکن مظہر قابلے حرکت ہے حرکت کو قبول کرنے والا ہے واو اور یا ملحق کے سیغہ میں یہ واہ اور یا ملا کے سیوہ میں نہیں ہے واہ اور یا اس میں اللہ کے سیوہ میں یہ اس میں اللہ کے سیوہ میں نہیں ہے واہ اور یا جیسے کلمہ میں ہوں اس کلمہ میں رنگو اہوالا مانا نہ پایا جاتا ہو تو اس کلمہ میں یوک والو اور یب یاو میں رنگو اہوالا مانا نہیں پایا جاتا تو اس واہ اور یا کرکن نقل گھر کے ماں قبل کو دیں گے ماہ اور واہ اور یافک والی سے تبدیل کر دیں گے تو یوک والو سے کیا بنے گا یوک والو اور یب یاو سے عجوف کے چھے قائدے ہو گئے تو یہ چھے قائدے آپ لوگوں کے مکمل ہو چکے ہیں